بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ویو سپریم تعلیم دیر سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں ہم انٹرودکشن تو کمپیوٹنگ سی ایس ون ایرو ون کی اسائیمنٹ نمبر ثری سال کریں گے اس اسائیمنٹ کی سمیشن ڈیٹ جو ہے وہ فیفت آف آگست ہے تو اس ڈیٹ تک آپ اس کو سمیٹ کروا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کے اپجیکٹیو کی طرف اس اسائیمنٹ میں ہمیں تین اپجیکٹیو دیے گئے ہیں ایک ہم نے اس میں اسائیمنٹ سٹیٹمنٹ یوز کرنی ہے جو کی ایکوال نشان ہوتا ہے اور دوسرا ہم نے دو کنٹرول سٹکچر یوز کرنی ہے ایک اف سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ لوپس میں ہم نے وائل لوپ یوز کرنی ہے کیونکہ ہینڈ آؤٹس میں ہمارے وائل لوپ یوز کی گیا ہے تو اس لئے ہم یہاں پر وائل لوپ یوز کریں گے اس کے علاوہ فار نیکس لوپ بھی یوز ہو سکتی ہے تو آگے ہم چلتے ہیں کوسٹن کی طرف تو کوسٹن کیا ہے کہ ہم نے ایک بل کلکولیٹر اپلیکیشن بنانی ہے سی پلس پلس کمپائر کے اندر تو اس میں ہم نے پانچ چیزیں جو ہے وہ شو کروانی ہے سب سے پہلے تو ہم نے شو کروانا ہے مینیو آئیٹمز کہ ہمارے مینیو میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے یوزر سے آس کرنا ہے اس کی کونٹیٹی کہ وہ کتنی چیزیں جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہے تو اس کے بعد جب وہ کونٹیٹی اس کو انٹر کر لے تو نائٹین پرسنٹ جنرل سیل ٹیکس جو ہے وہ جنرل بیڈ میں جو ٹوٹل بیل ہے اس میں ایڈ ہو اور پھر اگر ویلیو جو ہے اس کی بیل کی وان تھاؤزنڈ سے گریٹر آ رہی ہے تو اس میں فائی پرسنٹ جو ہے ڈسکاؤنٹ بوس کو ملے یہ سارے چیزیں یہاں پر سکرین پر پرنٹ ہو تو چلتے ہیں اپنی ڈیو سی پلس پلس جو ہماری اپلیکیشن ہے اس میں ہم نے یہ بنایا ہے مین پروگرام تو یہ جو کمپائلر ہے سی پلس پلس یہ آپ کو گوگل سے مل جائے گا ڈاؤنوڈ وہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آن لائن بھی ایک کمپائلر ہے اس میں بھی یہ ساریمنٹ آپ بنا سکتے ہیں وہ میں اینڈ پر بتاتا ہوں تو یہاں پر چلتے ہیں فرسٹ لائن کی طرف اس کی فرسٹ لائن میں ہم نے لکھا ہے ہیش انکلوڈ آئیو سٹرنگ تو یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہوتا ہے جو پروسیسر کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس میں انپونڈ اور آؤپورٹ فنکشن یوز کرنا ہے تو وہ اس میں شامل کر دیتا ہے اس کے بعد یوزنگ نیم سپیس سٹی ڈی تو یہ سٹینڈرڈ نیم سپیس ہم نے یہاں پر یوز کریں گے یہ دو اس میں مست ہوتی ہے سب سے شروع میں لگانے کے لیے اپلیکیشن بنانے سے پہلے اور آگے ہمارا یہاں سے مین پروگرام شروع ہوگا جس کو ہم انٹ مین کہتے ہیں یہاں سے اس سے آگے ہمارا مین پروگرام شروع ہوگا تو مین پروگرام ہم کھاں سے سٹارٹ کریں گے کہ ہم نے سب سے پہلے ویریبل ڈیکلیئر کرنے ہے جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ان کی ڈیٹر ٹائپ بتائی گی ہے انٹ ہے اس کے بعد کریکٹر ہے تو اس میں کریکٹر سٹور ہم نے کروایا ہے اور ان میں ابھی تک کوئی چیز سٹور نہیں ہے جو یوزر سے انپوٹ جب ہم لیں گے تو وہ ساری چیز اس میں سٹور ہوں گی آگے ہم نے وائل لوب کا یوز کیا ہے اور وائل لوب کیوں ہم نے یوز کیا ہے کہ اگر جب تک جو ہے کسٹمر چاہتا ہے اس میں سے شاپنگ کرنا یا چیزیں لینا تو تب تک وہ اس میں سے لے سکتا ہے جب وہ نو کرے گا یا کوئی اور بٹن پریس کرے گا وائل کے علاوہ تو یہ جو پروگرام ہے اس کا وہاں پر انڈ ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے منیو سی آؤٹ کروایا ہے تو سی آؤٹ کیا ہوتا ہے یہ سکرین پر جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو پرنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کا سنٹیکس یہ ہے سی آؤٹ لکھ کر آگے یہ دو ایرور کے جو ہے وہ سمبل لگاتے ہیں اور ڈبل کورٹیشن کے اندر جو بھی چیز ہے سٹیٹمنٹ ہے وہ سکرین پر پرنٹ ہوگی شو ہوگی اور آگے ہم انڈ لسٹ انڈ لائن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تاکہ یہ جو لائن ہے یہاں پر انڈ ہو جائے اگر یہ ہم یہاں پر یوز نہ کرے انڈ لائن تو اس سے کیا ہوگا ہمارا منیو اور یہ جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک لائن پر ساری پرنٹ ہو جائیں گی تو ان میں ڈسٹنس رکھنے کے لیے ایک لائن کا یہ یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم یوزر کو جو ہے ایک سب سے پہلے منیو سارا پرنٹ کروائیں گے اس کے بعد ہم ایک لائن یہاں پر سٹیٹمنٹ پرنٹ کرتے ہیں کہ یوزر جو ہے وہ کوئی بھی جو آئیٹم ہے وہ سلیٹ کر سکتا ہے بائی پریسنگ ایٹس نمبر فارغیمپل ون اگر پریس کرے گا تو پیزا سلیٹ ہو جائے گا اسی طرح ٹو تھری اور فور ہے تو یہ جو یوزر سے نمبر انٹر کرے گا وہ اس منیو جو ہم نے ویریبل ڈکلیر کے اوپر یہاں پر اس کے اندر سٹور ہو جائے گا آپ یہاں پر کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں آئیٹم لیسٹ وغیرہ اس کے بعد منیو جو ہے اگر اس کی ویلیو ون ہو یعنی یوزر نے ون، ٹو، ٹری، فور یا اس کے علاوہ کوئی بٹن پریس کیا تو ون اگر پریس کرتے ہیں تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں اس سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی مدد سے چیک کرتے ہیں کہ منیو کی ویلیو اگر ون ہے تو یہ ساری چیزیں نیچے پرنٹ کریں ٹو ہے تو یہ والی نیچے پرنٹ ہوں گی ٹری اور فور تک ہم جائیں گے تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے پرنٹ کروائی ہے کونٹٹی کہ پلی سلیکٹ دا کونٹٹی آف پیزا تو یہ ون جو ہے اس کے لیے ہم نے پیزا کے لیے رکھا ہے تو کونٹٹی جو ہے آگے ہم نے اس سے انپوٹ لینی ہے تو سین یوز کریں گے اور یہ جو کونٹٹی ویریبل ہے ہمارا اس میں جا کر وہ ویلیو سٹور ہو جائے گی اگر وہ ٹو پریس کرتے ہیں تو ٹو اس میں سٹور ہو جائے گا ٹری کرتے ہیں تو ٹری پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر کیلکولیشن کریں گے کہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ کتنی بنتی ہے تو کونٹٹی کو 999 جو کی پیزا کی ویلیو ہے اس سے ملٹپلائی کریں گے تو اس میں جا کر وہ سٹور ہو جائے گی پھر ہم اس پر جنرل سیل ٹیکس کیسے نکالیں گے 19% یعنی ٹوٹل اماؤنٹ کو 19 سے ملٹپلائی کر کے 100 سے ڈیوائیڈ کر دوں پھر ہم کیا کرتے ہیں سی آؤٹ کرتے ہیں یہ جنرل سیل ٹیکس بنے اس کو سکرین پر پرنٹ کرواتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے اس میں جا کر یہ جنرل سیل ٹیکس بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اگر ٹوٹل اماؤنٹ ہماری 1000 سے زیادہ ہے تو اس پر 5% ڈسکاؤنٹ بھی دیے جاتا ہے تو ڈسکاؤنٹ جو ہے اس کا فرمولہ ہم نے لگایا ہے ٹوٹل ملٹپلائی بائی 5 ڈیوائیڈ بائی ہنڈر یعنی 5% آف ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارا ڈسکاؤنٹ ہوگا تو وہ بھی ہم نے پرنٹ کروایا یہاں پر دیکھیں نیچے سی آؤٹ کی مددہ سے ٹوٹل ڈسکاؤنٹ اور یہاں پر ہم نے لکھا ہے وہ جو ویلیبل ہے ڈسکاؤنٹ یہاں پر اس کو ہم اس کے آگے لکھتے ہیں تو یہ جو ہماری سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد اس کی ویلیو جو ہے جا کر پرنٹ ہو جائے گی اور پھر ہم کیا کریں گے آخر پر فائنل ٹوٹل جو ہماری فائنل ویلیو ہے وہ اس ٹوٹل میں سے جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ مائنس کر دیں گے ڈسکاؤنٹ کی ویلیو تو یہ ہمارے پاس فائنل جو ویلیو ہے وہ آ جائے گی ہم یہاں پر ڈائریکٹ یہاں پر ڈسکاؤنٹ بھی لکھ سکتے ہیں میں نے فارمولا یہاں پر لکھا ہوا تو یہاں پر ہم صرف ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم کیا کرتے ہیں ٹوٹل بل جو ہے وہ پرنٹ کرواتے ہیں ایلس اگر اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا یہاں پر ہم نے ایک اور ایف لگائی تھی کہ اگر گریٹر دین تھاؤزنڈ ہے ٹوٹل بل جو ہے وہ اس کا پرنٹ ہو جائے گا یہاں پر سی آوٹ ٹوٹل بل تو یہاں سے ہم ٹوٹل اس کا فائم ڈیوائیڈ بہہنٹر جو ہے یہ غلطی سے یہاں پر شاید آ گیا تو اس کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں تو ایلس جو ہے اس کا ٹوٹل بل جو اتنے بنتا ہے وہ یہاں پر آ جائے گا اگر ہم یہاں پر دیکھیں ٹوٹل بل ہے اس میں جی ایسٹ شامل ہوگا صرف اور وہ یہاں پر پرنٹ ہوگا اسی طرح پھر آگے مینیو ٹو ہے مینیو ٹری ہے اور مینیو ٹو ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر سی آوٹ کی ہے دو یو وانٹ ٹو کانٹینیو کہ یوزر جو ہے یہ یہاں پر کانٹینیو کرنا چاہتا ہے تو اس کے ہم آگے ہم لکھیں گے انڈ لسٹ جو ہے اینڈ لائن تو انڈ لائن ہم اس کے آگے ایڈ کریں گے وہ میں نے یہاں پر ایڈ نکی کر دیتے ہیں یہاں پر تو یہ سیمبل ہے اور اس کے بعد ہم آگے یہ پیسٹ کر دیتے ہیں تو سی ان چائس تو چائس جو ہے ہم نے پہلے رکھی ہوئے ہے کیا وائل لوب میں اگر جا کر دیکھیں تو چائس جو ہے وہ ہم نے وائل رکھی ہوئے یس پہلے ہی لیکن اگر وہ نو کرے گا تو یہ سارا پروگرام آگے رن نہیں ہوگا وہاں پر رک جائے گا اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے کمپائل کرتے ہیں پہلے کہ اس میں کوئی ایرر وغیرہ تو نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ایرر آگی ہے ہماری جو ہم نے اینڈ لائن لکھی ہے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے اینڈ لائن از ناٹ تو یہاں پر ایک اور چیز ای جو ہے کیپٹل میں نے لکھا یہاں پر ہم نے اسمال لکھنا تھا اب اس کو سیو کر کے دوبارہ کمپائل کرتے ہیں تو چیک کرتے ہیں یہاں پر ہماری ایرر آتی ہے کہ نہیں اس کو کہتے ہیں ڈی بگنگ یعنی ایرر تلاش کرنا اور دور کرنا تو ابھی یہاں پر ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہو رہا ہے تو اس میں دیکھیں یہاں پر زیرو ایرر کوئی ایرر نہیں آئی تو اب ہم اس کو رن کریں گے یہ مین ہمارا پروگرام رن ہو گیا یہ مینیو جو ہے ہمارا سامنے شو ہو رہا ہے جو سب سے پہلے ہم نے وہاں پر سی آؤٹ کروایا تھا اب ہم سے پوچھ رہا ہے انٹر کریں جی ون پیزا کے لیے تو ہم پیزا کے لیے ون انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد انٹر کا بٹن نباتے ہیں آگے ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کوانٹریٹی تو کوانٹریٹی ہم نے تین پیزا لے لیں انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پانچ سو انہتر روپے جی ایسٹی بن گیا وان سیمٹی ایٹ ڈسکاؤنٹ ہو گیا کیونکہ یہ ڈسکاؤنٹ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ہو گئے اور ٹوٹل ڈسکاؤنٹ کے بعد وہ آگئی 3388 اس کو ہم کیلکولیٹر کی مدد سے چیک بھی کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری ڈسکاؤنٹ ٹھیک آ رہی ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک پیزا کی ویلیو جو ڈسکاؤنٹ تھی وہ تھی 9.99 اس کو ہم ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تین سے تو یہ ہمارے پاس آگئی اتنی ویلیو اس پہ 19% ہمارا کیا ہے جی اس میں ہم نے پلاس کرنا ہے 19% اس کا جی ایس ٹی تو 90% ہم اس میں پلاس کرتے ہیں تو یہ آگئی جی 3566 اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے کیا یہاں پر ہمارا آگئی ہے 3000 تو اس میں سے ہم نے مائنس کرنا ہے 5% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ تو یہ کر کے ہم ایکل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 3388 روپیز تو بلکل سیم یہ آ رہا ہے آگئے ہم اگر خریدنا چاہتے ہیں کوئی چیز تو وائ کریں گے اس کے علاوہ ہم آگئے چیک کر لیتے ہیں برگر جو ہے 2 اور ہم ایک برگر لینا چاہتے ہیں تو 200 روپیہ اس پہ ہے اور جی ایس ٹی ملا کر 297 روپیز ہو گیا ہے 47 روپیز اس پہ جی ایس ٹی لگا ہے اور اگر ہم اینڈ کر دیں یا کوئی اور بٹن دبا کر انٹر کریں گے تو یہ پروگرام یہاں پر انڈ ہو جائے گا اب ایک اور چیز یہاں پر ہم نے دیکھے تو یہاں پر ویلیو آ رہی ہے ہماری ڈیسیمل پوائنٹ میں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہماری ویلیو ڈیسیمل پوائنٹ میں نہیں آ رہی تو ہم یہاں پر انڈ کی جگہ پر کیا کر دیں گے فلوٹ کر دیں گے یہ جو ویلیوز ہیں ہماری یہاں تک یہ ساری ہم کیا مینیو کے علاوہ کیونکہ مینیو جو ہے بلکہ نہیں چوائس جو ہے یہ والے اس کے علاوہ ہم ساری ویلیوز جو ہے وہ فلوٹ کر دیں گے اوپر تو اس طرح آپ جو ہے وہ اپنے پروگرام میں کر لیں اور اس طرح آپ یہاں سے تھوڑی بہت جو چینجز ہیں وہ کر لیں گے یہ جو ویلیوز ہیں مینیو کے جگہ پر آپ آئیٹم یا کوئی اور چیز رکھ لیں تاکہ آپ کے اسائیمنٹ جو ہے وہ اس میں پلیجرزم نہ آئے تو اس طرح پھر آپ جو ہے اس کو اپنوڈ کر دیں چھا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے اگر آپ کے پاس یہ ڈی ڈی سی پلس پلس اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ اس کو گوگل پر بھی جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے گوگل میں جا کر سی پلس پلس آن لائن کمپائلر لکھنا ہے اور جو سب سے پہلے آپ کا لنک آئے گا اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ کمپائلر اوپن ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں اگر آپ تو یہ اوپر والی لائن ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ پہلے سے اگر ہے تو وہ فائنڈ کر لے گا اور اس کے بعد آپ نے رن کرنا ہے تو آپ کا پروگرام بلکل اسی طرح چل پڑے گا جس طرح ہمارا ڈیو سی پلس پلس میں چل رہا تھا یہ دیکھیں یہاں پر جس طرح یہاں پر ہم ون پریس کرتے ہیں اور اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو ون پریس کیا ہم نے اور انٹر کریں تو اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ جو پروگرام یہ رن ہو جائے گا ایک منہ یہاں پر بیگ نہیں ہو رہا اچھا یہاں پر ون پریس کیا انٹر کیا تو یہ ہمارے پاس ایک کونٹیٹی پوچھ رہا ہے دو کونٹیٹی ہم نے لے لیا ہے تو یہ ہمارے پاس وہی سیم جو ویلیوز ہیں جس طرح ہماری دوسری اپلیکیشن میں رن ہو رہی تھی بلکل اسی طرح یہاں پر بھی رن ہو رہی ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ